اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں بچوں آج آپ کیوں نئی کلاس کا پہلا سبق پڑھنا ہے آپ کی نئی کلاس پورت کلاس اور اس کا پہلا سبق اردو کا پہلا سبق کونسا ہوتا ہے سب بچوں کو یاد دینا سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں دوسرا سبق ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے وہ چاہے شاعری میں ہو نظم کی صورت میں ہو یا نصر یعنی سبق کی صورت میں ہو تو چوتھی کلاس کے اندر بھی آپ کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے حمد اور اس حمد کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے اسمائل میرٹی صاحب نے لکھی ہے شاعر کون ہے اسمائل میرٹی صاحب ہم شروع کرتے ہیں عوض باللہ انہیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیز خدا نے ہے بنائی اس سے ذائی ہے خوشنمائی ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پر پرندے آکے چہکے شڑیوں کے عجیب پر نکالے اور پھول ہیں اتر میں بسائے جاڑا گرمی بہار برسات ہر رتم نیا سمہ نئی بات روشن آنکھیں بنائیں دو دو قدرت کی باہر دیکھنے کو دو ہونٹ دیئے کہ موں سے بولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں محمد اسمائل میرٹی صاحب نے یہ نظم لکھی ہے آپ کے لئے یہاں پر جو آپ کے تیسری اور چوتھی کلاس کے حساب سے نئی لازعا سکتے ہیں وہ میں نے نکالے ہوئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نئے الفاظ کون سے ہیں اس کے معنی لکھیں گے سب بچے اپنی اپنی کاپیز نکال لیجئے اور کلاس ورک میں یہ کام ہمارا ہوگا بچوں کلاس ورک میں کام کرتے ہوئے آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں گے صفائی سترائی کا بہت خیال رکھیں گے صفائی سترائی سے مراد بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں پر دھبے نہیں لگا رہے ہیں سر ہماری کتاب صاف ہے صاف سترے کام کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کام شروع کر رہے ہیں تو کوپی کے اردو کا کام ہوں گے ہم کر رہے ہیں کوپی کے سیدھے ہاتھ میں رائٹ سائیڈ پر آپ ایک لائن ڈراؤ کرتے ہیں لائن کھینچتے ہیں وہ لائن آپ اتنی چوڑی ڈراؤ کرتے ہیں جس میں آپ اپنے ہاتھ سے سوال کا سین اور جواب کا جیم لکھ سکیں سوال کا سین اور جواب کا جیم آپ کے ہاتھ کا جتنا بڑا آپ بناتے ہیں وہ اس میں بہہ سانی آ جائے اور آپ یہاں پر لائن ایک ڈراؤ کر دیتے ہیں اس لائن کو ڈراؤ کرتے ہوئے ہمیں کیا خیال رکھنا ہوتا ہے ویسے تو آپ کو یاد ہوگا لائنیں ڈراؤ کرنی آتی ہیں لیکن کیونکہ نئی گلاس کا پہلا سبق ہے تو میں ایک بار دورا دیتا ہوں آپ کے سائٹ کے اوپر جو پیج کاپی والوں نے کٹنگ کیا ہوا ہے ہم وہ لائن ہرگیز اس لیے نہیں کھیشتے کہ سائٹ میں وہ سیدھا کر دیں کاپی والوں نے جو کٹنگ کیے وہ بہت سیدھی ہوتی ہے ہم صرف اس لیے کھیشتے ہیں ہم اپنی کوئی چیز اس میں دینا چاہ رہے ہیں تو منشن کر سکیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں آپ مارجن مارجن کیا دونوں سائٹ سے جتنی جگہ چھوڑ رہے ہیں اس کو دونوں سائٹ سے برابر کا چھوڑ کر لائن کھیشیں گے ایسا نہیں کریں گے اوپر سے پتلی ہے اور نیچے سے چھوڑی لائن نہیں ہو جا رہی ہے یا اوپر سے چھوڑی ہے نیچے سے پتلی لائن نہیں ہو جا رہی ہے ایسا ہرگز نہیں کریں گے الفاظ جو بھی بنائیں گے صاف سترے کر کے بنائیں گے لائنوں کا خیال رکھ کر بنائیں گے سب بچوں کو یاد ہوگا کہ ہماری لائن میں کام کرتے ہوئے صرف مین لائن سے نیچے اترتا ہے باقی سب الفاظ اردو میں لائن کے اوپر رہتے ہیں مین کے علاوہ کوئی لفظ لائن سے نیچے نہیں اترتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو ایک لفظ لکھنے کے بعد تھوڑا سا فاصلہ ضرور چھوڑیں گے اور وہ جو تھوڑا سا فاصلہ آپ چھوڑیں گے جتنا بھی چھوڑیں ہر لفظ میں کوشش کریں اتنا ہی فاصلہ رہے تو آپ کی لکھائی میں خوشکتی نظر آتی ہے خوشنمائی نظر آتی ہے کیا اب ہم لکھ رہے ہیں الفاظوں کے معنی لکھ لیتے ہیں پہلے پہلا سوال آپ کا کیا ہے الفاظ معنی اچھا وہی لائن جو آپ نے ڈراؤ کی ہوتی ہے اس میں آپ لائن مینشن نمبر مینشن کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں نئے لفظ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ کاپی کرتے جائیے پھر جتنا آپ کا کاپی ہونے سے رہ جائے گا جن الفاظ کے سامنے میں آ رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا اگر جو رہ جائے گا تو ہم ویڈیو روک کر روز کو پورا کر لیں جا didn business ڈیو رُّdong اَرَView ڈیو روی ڈیو روی ڈیو روی ډیو روی ڈیو ر Sebastian حکمت ترکیب اکل میرالی کے معنی نوکی ادا کے معنی انداز پھر اس کے بعد رت موسم بلکے چاریو ہو گئے اسے آپ کوپی کرنے کے لئے بلکے چاریو ہو گئے چاریو ہو گئے چاریو ہو گئے چاریو ہو گئے موسیقا 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 یہ ہمارے نئے الفاظ ہوگا جو آپ کے پاس آئے موسیقا اب نئے الفاظ تو آپ کے پاس آگئے اب ہم اس نظم کو سمجھتے ہیں کیونکہ جو الفاظ آپ کو معنی پتہ نہیں لگ پا رہے تھے تو آپ کو نظم شاید سمجھ نہیں آتی اب اس کی تھوڑی سے تشریح اپنے الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسان نصر کی صورت میں جو چیز خدا نے ہے بنائی اس سے ہے اس سے ظاہر ہے خوشنمائی یعنی اللہ تعالی نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ خوبصورت نظر آتی ہے ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی اور جس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں وہ انوکہ الگ ایک دوسرے سے مختلف ہے لیکن کوئی بھی چیز جو اس نے بنائی وہ خاص ترکیب میں ہے وہ ترکیب سے اللہ تعالی کی عقل سے اس نے اس کو کیسے منیج کیا ہوا ہے اس سے خالی نہیں ہے اور ہم دیکھ کر بے صافتہ وہ ساری چیزوں کے دیکھتے ہی نکل جاتا ہے فبیعی آلائی ربکما تکزیبان سورج بنایا تو اس کے اپنے فائدے چاند بنایا اس کے اپنے فائدے ترکیب اور ایک دوسرے سے بلکل جدہ زمین سیارے باغ پھول پودے سمندر دریا ہر چیز کے اپنے فائدے اپنی ادا اور اپنی ہی خاص ترکیب اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پر پرندے آکے چہکے اور اللہ تعالی کی ہی شان ہے یہ کہ پودے کے اوپر پھول آ جاتا ہے اور پھر ان پھولوں کے اوپر پرندے آتے ہیں خوش ہوتے ہیں ان سے لطفندوز ہوتے ہیں رس پیتے ہیں چڑیوں کے عجیب پر نکالے اور پھول ہیں اتر میں بسائے چڑیوں کے رنگ برنگی پر ہیں عجیب طرح کے کوئی سادہ ہے کوئی کسی کلردار میں ہے کوئی کسی کلر میں ہے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور پھولوں میں خوشبو ہے پھولوں میں خوشبو کہاں سے آتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو پودہ کھڑاوہ ہے جس پودے سے وہ پھول نکل رہا ہے اس پودے میں وہ خوشبو نہیں ہوتی لیکن پھول میں خوشبو پائی جاتی ہے جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سماہ نئی بات سردی ہو گرمی ہو بہار ہو یا برسات ہو الگ الگ موسم ہیں یہ چاروں ہر موسم میں ایک نیا پن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیا سماہ نئی بات اور اس کی بات بلکل الگ ہوتی ہے دوسرے سے گرمی ہے اور سردی ہے یا جاڑا گرمی دونوں لکھی ہیں گرمی ہے سردی سے بلکل مختلف لیکن اس کے باوجود گرمی کا بھی ہمارا دل چاہتا ہے سردی کا بھی دل چاہتا ہے گرمیوں کی جو فصلے ہیں پھلوں کی وہ الگ ہیں سردیوں کی الگ ہیں سردیوں میں ہمیں الگ پھلتانے کو ملتا ہے گرمیوں میں الگ اسی طریقے سے آپ کی جو سبزیوں کی فصلے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں ہر رت میں نیا سماہ نئی بات روشن آنکھیں بنائیں دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو اور ان سب کو دیکھنے کے لئے اللہ تعالی نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں یہ سب سے بڑا توفہ ہے اللہ تعالی کا ہر چیز کے ہل کے بھاری کلر کو بھی پہچان لیتی ہیں فرق کو اور یہ سماہ دیکھنے کے لئے ضروری اللہ تعالی کی نظاریں دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہوں اللہ تعالی نے یہ سب چیزیں بنائیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دو آنکھیں بھی اتیا کی ہیں توفہ تندی ہیں دو ہونٹ دیئے کہ مو سے بولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں اور اللہ تعالی نے ہمیں ہونٹ بھی دیئے کہ ہم اللہ تعالی کی بنائیوی چیزوں کو دیکھیں اور پھر اس کا شکر ادا کریں اس کے بعد جو ہمارا اگلا کام ہے کلاس میں ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے میں سوالات سامنے لکھ رہا ہوں بورٹ پر آپ اس کے جوابات لکھتے جائیں گے پہلا سوال کاپی کریں گے ویڈیو روکیں گے جواب لکھیں گے پھر اگلا سوال کاپی کریں گے سوال نمبر دو ان مصروں کی نصر بنائیں نصر کیا آپ نے سبت کی صورت میں لائنوں کی صورت میں اپنے الفاظ میں بیان کریں مصر میں لکھ رہا ہوں یہاں اپنے الفاظ میں لکھ رہا ہوں پہلا مصرہ دوسرا مصرہ دوسرا مصرہ اپنے الفاظ میں لکھ رہا ہوں پہلا مصرہ دوسرا مصرہ اپنے الفاظ میں لکھ رہا ہوں دوسرا مصرہ یہاں صرف ایک نہیں ہے ایک اور دو بھی ہے تیسرا میسرا اس کی قدرت سے پھول مہک ہے آپ ان تین مصروں کی اردو بناتے جائیں دو صورت ہیں اس کو بنانے کی پہلے یہ والی لائن لکھی اس کی آپ نے نصر لکھ دی دوسری لائن لکھی اس کی نصر لکھی تیسری لائن لکھی اس کی نصر لکھ دی بلکہ اسی طریقے سے کیجئے اس کو دوسرے طریقے سے نہیں کریں مٹھا رہا ہوں اس کو میں اب سوال نمبر تین لکھ رہا ہوں سامنے سوال نمبر تین ہم چھوڑیں گے اس لئے چھوڑیں گے کیونکہ اوپر والے اور نیچے والے جو سوال ہے ان میں دونوں کو ملا کر بیچ والا سوال پورا ہو رہا ہے تو ہم پانچمہ اور دوسرا سوال اس کی جگہ جب کریں گے وہ ہو جائے گا اس میں ابھی ہم سوال نمبر چار کر رہے ہیں شائر نے ہم میں کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے سوال نمبر بھار چھوڑیں گے کرنے ں ہر چیز کی ہے ادھا نیرالی خکمت سے نہیں ہے کوئی خالی شیر کنید وست بید ملتی برزاد کی یکی کنید یکی کنید یکی کنید جلدی سے بچے اس کے جوابات پورے کریں ہو گئے اب ہم اسے مٹھاتے ہیں ہمارا آج کا کلاس ورک پورا ہوا اب ہم ہوم ورک کے لیے دو چھوٹے چھوٹے کام لیں گے بھمگی بھمگی تو ہومورک کے لئے تو یہ پہلا ہی سوال بنے تھا ہمارا بہار کے موسم کے باہے میں پانچ پیٹر ہے پیٹر ہے پیٹر ہے پیٹر ہے پیٹر ہے آگلہ سا بار ہمارک نہیں ہم کو رمانی یاد کرنا ہے ٹھیکے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق پورا ہوا اگلے لیکسر میں ملتے ہیں انشاءاللہ